میں غلط ہوں بھائی بھری اسلا کرو میرے اکیس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شاہد سنو اور یہ حدیث ایسی مشہور ہے عمومت ہر مسجد کے ادھر اکثر مساجد میں یہ حدیث محرابوں پر بھی لکھی ہوتی ہے نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کیا چابی کے بغیر تعلیٰ کھول لوگے یا تھوڑا سا ہنچی آوازیں دھو سکتے ہیں تو پھر چابی کا پندبہ سامنے مرنے کے بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے اچھا دو چیزوں کو آپ نے اقرار کیا ہے میں نے کوئی زبردسین اقرار کروایا یہ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ چابی کے بغیر ہم تعلیٰ دوسرا اقرار کیا کیا ہے کہ چابی کا بندبس مرنے سے پہلے کرنا ہے مرنے کے بعد نہیں کر سکتے تو میں پھر ہاتھ مان کر عرض کروں گا جب مشت سے صدا آتی ہے ہی آدھ سالا آؤ چابی کے لیے آؤ پھر کیوں نہیں مسجد میں آتے ہیں مسجد میں اسی کام کے لیے تو بھلایا جا رہا ہے ہی آلہ سالا آؤ نماز کے لیے پھر کیوں دے رہے تھے بیٹھے جبانہ لاتے رہے تھے کیوں گھر میں بیٹھ کر کیوں دوستوں کو محفل میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیوں نہیں مسجد میں آ رہے ہیں کیا ہر چابی ہر تالے پہ لگتا ہے اس لیے کیا نہ جاری ہے چلے میں کیونکہ تائم مجھے تھوڑا ملے میں خود ہی اس کا جواب ہے اس کا نماز تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں جتنے لیور کا تالہ ہوگا چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوتے تو چابی گھومیں گے چابی گھومیں گے تو تالہ ہوتے ہیں تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بت رہا ہوں جو چندت کو تالہ لگا ہے اس کے پانچ لیور ہیں کتنے لیور ہیں پہلے لیور کا نام ہے فجر دوسرے کا نام دوسرے کا نام جو ایک نماز پڑا ایک کتندہ پانیہ لے تالہ کھل جائے گا دو سے تین سے کم کھلے گا تو آج کے بعد پھلے سب کی نئی آواز آنے گا سب کی نئی آواز آنے گا